موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الوقتت من لسانی افقہو قولی اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شیعت سہلا اللہم فجعله لنا سہلا محترم ناظرین اکرام اصول فقہ اور اس کے مسائل کے متعلق دروس کا سلسلہ جاری ہے جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقہ سیکھیں ناظرین اس سے پہلے کے درس میں ہم حکم وضعی کی جو دوسری قسم ہے شرط اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے ہم نے شرط کی تعریف کی اور بعض تقسیمات کا ہم نے مختصر طور سے ذکر کیا ہم نے شرط کی دو قسم کی الشرط الشرعی و الشرط الجالی شرعی شرط اور جالی شرط شرعی شرط کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرط جس کو شریعت نے شرط بنایا ہے کسی چیز کے لیے اور جالی شرط وہ شرط ہے جس کو ہم انسان اپنے آپسی معاملات میں شرط کے طور پر رکھتے ہیں وہ جالی شرط ہے جالی شرط کی پھر ہم نے دو قسمیں کی السحی الباطل یعنی جو شروط ہم آپس میں رکھتے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے وہ شرط یا وہ شرط باطل بھی ہو سکتی ہے اور ہم نے دونوں کو مثالوں کے ذریعے سے واضح کرنے کی کوشش کی اور ان کے عدلہ کا ذکر کیا اس کے بعد ہم آتے ہیں شرط شرعی کی اقسام پر جس طرح سے اس شرط الجالی کی دو قسمیں ہیں اسی طرح سے اس شرط اس شرعی کی بھی دو قسمیں ہیں شرط شرعی وہ شرط ہے جس کو شریعت نے شرط بنایا ہو ہم مکلفین کے جو آمال ہیں ان کے لیے اس کی دو قسمیں ہیں شرط الوجوب اور دوسری قسم ہے شرط السحہ شرط الوجوب کا کیا مطلب ہے شرطی وجوب کا مطلب ہے کی ایسی شرط کی جب وہ پائی جائے اس فیل کا مکلف ہو جائے بندہ کسی کام کا مکلف ہو جائے یعنی اس شرط کے پائے جانے کے بعد کوئی کام بندے کے اوپر واجب ہو جائے یعنی یہی شرطیں وجوب کا مانا ہے یعنی اس شرط کے پائے جانے کے بعد انسان مکلف ہو جائے کسی کام کے کرنے کا گویا کہ وہ چیز اب اس کے اوپر واجب ہو گئی اور جو بندہ ہے اسے یہ حکم نہ دیا جائے کہ اس شرط کو لاؤ کیونکہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ کبھی کبھی وہ بندے کے مقدور میں ہوتی ہے وہ چیز احکامِ اوزئیہ کے اندر کبھی اس کے مقدور میں نہیں ہوتی ہے تو شرطِ وجوب وہ شرط ہے جس کے پائے جانے سے بندہ مکلف ہو جائے لیکن بندے کو اس کی تحصیل کا حکم نہ دیا جائے خواہ وہ اس کی قدرت میں ہو یا اس کی قدرت میں نہ ہو مثال سے اس کو سمجھتے ہیں یہ جو امثلہ ہم ذکر کر رہے ہیں بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ انہی مثالوں کو مسائل پر تطبیق دیں تاکہ سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو نئی مثالیں لانے سے تھوڑا سا اختلاط ہو سکتا ہے تو انہی مثالوں کو ہم بار بار اسی لئے ریپیٹ کر رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر زہر کا نماز واجب ہونے کے لئے زوال شرط ہے مثال کے طور پر یا اسی طرح سے رمضان کا روزہ واجب ہونے کے لئے رمضان کا چاہت دیکھا جانا شرط ہے یا اسی طرح سے زکاة واجب ہونے کے لئے مال کے اوپر حولانے ہول شرط ہے تو اب جیسے مال کے اوپر حولانے ہول شرط ہے اور انسان کی یہ قدرت میں نہیں ہے مال کے اوپر سال کا گزرنا اس سے پہلے اس کا مال کہیں ضائع بھی ہو سکتا ہے اور اس سے پہلے وہ انسان خود بھی ہلاک ہو سکتا ہے تو یہ انسان کی قدرت میں نہیں ہے اور اس کو حکم تو دیا ہی نہیں جائے گا مطلق طور سے چاہے اس کی قدرت میں ہو یا نہ ہو تو یہ جو مثالیں ہم نے ذکر کی ہیں ان میں شرط کی تحصیل کی قدرت مکلف کے اندر نہیں ہے تو جب ہولانے ہول گزر گیا مال کے اوپر سال گزر گیا تو یہ شرط ہے اور یہ شرط پایا گیا اب زکاة واجب ہو گئی اور بسا اوقات اس شرط کا پایا جانا یا اس کی تحصیل مکلف کی قدرت میں یا انسان کے قدرت میں ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو حکم اس کا نہیں دیا جاتا ہے جیسے ایک عورت کو نماز پڑھنے کے لیے اس کا حیض اور نفاس سے پاک صاف ہونا یہ شرط ہے کوئی عورت کے لیے نماز پڑھنا اسی وقت صحیح ہوگی جب وہ حیض اور نفاس سے پاک صاف ہو حیض اور نفاس سے پاک صاف ہو جانا یہ خاص طور سے اس زمانے میں ایک عورت کے اپنے قدرت میں ہے بہت ساری دوائیں ہیں جن کو کھا کر کے وہ اپنے ماہواری کو روک سکتی ہے اس کے قدرت میں ہے لیکن اس کو اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے جب عورت حیض اور نفاس سے پاک ہوگی تو اس کے اوپر اب نماز واجب ہو گئی لیکن اس کو حکم نہیں دیا گیا ہے کہ تم ایسا کرو اور پھر نماز پڑھو اسی طرح سے جیسے حج کے لیے استطاعت مالی استطاعت یہ شرط ہے شرطِ عجوب ہے حج کے واجب ہونے کے لیے مالی استطاعت شرط ہے اور انسان کی قدرت میں بھی ہے کہ وہ محنت کرے کوشش کرے مال جمع کرے یہ اس کی قدرت میں بھی ہے لیکن اس کو حکم نہیں دیا گیا ہے اس کے اوپر یہ چیز واجب نہیں کی گئی ہے کہ تم مال جمع کرو تاکہ تمہارے اوپر حج واجب ہو جب مال جمع ہو جائے گا تب تو حج واجب ہے لیکن اس کو حکم نہیں دیا گیا ہے تو خلاصہ یہ ہے شرطِ عجوب کا کہ شرطِ عجوب وہ شرط ہے کہ جب وہ شرط پائی جائے تو اس کے بعد بندہ کسی کام کا مکلب کر دیا جائے لیکن اس شرط کی تحصیل کا اس کو حکم نہیں دیا جاتا ہے چاہے وہ قادر ہو یا غیر قادر ہو تو شرطِ عجوب یہ خطابِ وضعی میں سے ہے شرطِ عجوب یہ خطابِ وضعی میں سے ہے کیونکہ بندے کو اس کی تحصیل کا حکم نہیں دیا جاتا ہے دوسری قسم ہے شرط سحہ شرطِ شرعی کی دوسری قسم ہے شرطِ صحت اس کا مطلب ہے کی ہوا ما جع لہو اشارع سببا فی حصول اعتداد بالفعل وصحت کی جس کے پائے جانے سے بندے کا فعل اور اس کے تصرفات صحیح ہوں انسان کوئی عبادت کر رہا ہے یا کوئی معاملہ کر رہا ہے لوگوں سے شرطِ صحت اگر مفقود ہے نہیں پائی جا رہی ہے تو اس کی عبادت بھی صحیح نہیں ہوگی یا اس کے جو معاملات ہیں وہ معاملات بھی صحیح نہیں ہوں گے تو شرطِ صحت کا مطلب وہ شرط جس کا پایا جانا مکلف کے عمل کے صحیح اور اس کے معتبر ہونے کے لئے ضروری ہے شرطِ وجوب وہ ہے جس کے پائے جانے کے بعد بندہ مکلف ہو جاتا ہے اس کام کے کرنے کا اور شرطِ صحت وہ شرط ہے کہ بندہ جو کام کر رہا ہے اسی وقت صحیح اور معتبر مانا جائے گا جب شرطے سے حد پائی جائے اور ہاں ایک بات اور ضروری کہ شرطِ وجوب کے بارے میں ہم نے کہا کہ بندے کو اس کے تحصیل کا حکم نہیں دیا جاتا ہے گرچہ اس کے مقدور اور اس کی استطاعت ہی میں کیوں نہ ہو لیکن اس کو اس کے حصول کا حکم نہیں دیا جاتا ہے لیکن شرطے سے حد کے حصول کا بندے کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم یہ فلا کام کرو کیونکہ یہ شرط ہے اس کام کے صحیح ہونے کے لئے تو اس کام کو کرو جیسے مثال کے طور پر وضو یہ نماز کی صحت کے لئے نماز صحیح ہونے کے لئے وضو شرط ہے اور انسان اس بات کا مکلف اور معمور بھی ہے کہ وہ وضو کرے کیونکہ وضو نماز کی صحیح ہونے کے لئے شرط ہے جب وضو ہوگا تب ہی نماز صحیح ہوگی اور ضروری ہے کی بندہ وضو کرے تو یہ نماز کے صحیح ہونے کے لئے بھی شرط ہے اور بندہ اس کے کرنے کا معمور اور مکلف بھی ہے اسی طرح جیسے نماز صحیح ہونے کے لئے سطر پوشی ضروری ہے اگر بیغیر سطر پوشی کے اگر شرطے سے حط ہے یعنی اگر یہ شرط نہیں پائی گئی تو نماز صحیح نہیں ہوگی اور اس شرط کے حصول کا انسان کو حکم بھی دیا جاتا ہے کہ وہ سطر پوشی کرے اسی طرح جیسے استقبال قبلہ ہے نماز ہماری اسی وقت صحیح ہوگی جب ہم قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھیں گے اگر کسی انسان کو علم ہے اور اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو وہ قبلہ رخ ہو کر کے اس کا نماز پڑھنا ضروری ہے تب ہی اس کی نماز صحیح ہوگی کیونکہ استقبال قبلہ نماز کی صحت کے لئے شرط ہے اور استقبال قبلہ یہ ایسی شرط ہے جو ہم بندوں سے مطلوب بھی ہے ہم اس کے معمور ہیں اسی طرح جیسے حج کے صحیح ہونے کے لئے اسلام شرط ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حج صحیح ہو تو پہلے آپ کے لئے اسلام لانا ضروری ہے اگر کوئی غیر مسلم حج کرے تو اس کا حج صحیح نہیں ہوگا تو غیر کی اسلام یہ حج کے صحیح ہونے کے لئے شرط ہے اور یہ شرط ایسی ہے جو بندوں سے مطلوب بھی ہے وہ اس کے معمور ہیں ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اسلام لائیں تو یہ شرطے سے حد ہے ایک بار میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں شرط اوجوب وہ شرط ہے جس کے پائے جانے کے بعد انسان کسی کام کا مکلف ہو جاتا ہے وہ کام گویا کی اس کے لئے واجب ہو جاتا ہے اور اس شرط کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے حصول کا حکم بندے کو نہیں دیا جاتا ہے چاہے بندہ قادر ہو یا غیر قادر ہو جیسا کی بعض مثالیں ہم نے ذکر کی اور شرط سے حت وہ شرط ہے کہ جب وہ شرط پائی جائے گی تب ہی بندے کا عمل صحیح ہوگا اس کے تصرفات معتبر اور معتدبے ہوں گے اگر وہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے تو اس کا عمل معتبر نہیں ہوگا صحیح نہیں ہوگا چاہے وہ عبادات ہوں یا اس کے معاملات ہوں اور یہ شرط ایسی ہے کہ جس کے حصول یا جس کی تحصیل کا ہم بندے معمور ہیں ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ شرط ہم کسی بھی طرح سے حاصل کریں یہ جو شرطے سے حت ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں شرطے سے حت کی پھر دو قسمیں ہیں ایک قسم ہے وجودی اور ایک قسم ہے آدمی شرطے سے حت کی دو قسمیں ہوئیں وجودی اور آدمی وجودی کا مطلب کیا ہے اور آدمی کا مطلب کیا ہے وجودی کو ایجابی بھی کہتے شرط ایجابی یا شرط ایجابی شرط ایجابی یا شرط ایجابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرط جس کا کرنا واجب ہے وہ شرط جس کا کرنا واجب ہے وہ شرط جس کا کرنا واجب ہے جس کا وجود واجب ہے اس کو شرطیں وجودی کہتے ہیں جیسے جو مثالیں ہم نے ذکر کی عوضو کرنا نماز کے لیے یا تحارت حاصل کرنا نماز پڑھنے کے لیے یہ کرنا ہے یہاں پہ یہ کرنے والی چیز ہے لہذا یہ ایسی چیز ہے جس کا وجود ضروری ہے اس لیے ہم اس کو شرطِ وجودی یا شرطِ ایجابی کہتے ہیں وہ شرط جس کا کرنا واجب ہے استقبالِ قبلہ اس میں بھی کرنا ہے ہم کو اس میں کرنا ہے استقبالِ قبلہ گویا کہ استقبالِ قبلہ کا وجود ہونا چاہیے نماز کے صحیح ہونے کے لیے اسی طرح حکم ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کے ہی زبا کرنا ہے بسم اللہ کہہ کر کے ہی زبا کرنا ہے تب ہی وہ زبیحہ شرعی اعتبار سے صحیح ہوگا تو جو تصمیہ ہے یا بسم اللہ کرنا ہے یہ وجودی ہے یعنی یہ کرنے والا کام ہے یہ کرنے والا کام ہے اگر ہم اس کو کریں گے تب ہی ہمارا وہ کام صحیح ہوگا اور شرطِ ادمی وہ شرط ہے جس کا چھوڑنا واجب ہے جس میں ترک ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑنا یا اس سے بچنا یا اس سے استناب کرنا یہ شرط ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ہمارے نماز اسی وقت صحیح ہوگی جب ہمارے جسم پر یا ہمارے کپڑے پر یا جہاں پر جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر کوئی نجاست نہ لگی ہوئی ہو یعنی نہ پائی جاتی ہو گویا کی نجاست سے بچنا چاہے کپڑے پر ہو یا جسم پر ہو یا اس جگہ پر ہو اس نجاست سے بچنا نماز کے صحیح ہونے کیلئے شرط ہے تو یہاں پر اس کا آدم شرط ہے اس کا وجود شرط نہیں ہے شرطِ وجودی میں کیا تھا کہ اس شرط کا وجود یہ شرط ہے جبکہ شرطِ آدمی میں اس شرط کا آدم شرط ہے وہ جو چیز ہے اس کا آدم اور نہ پایا جانا عمل کے صحیح ہونے کیلئے شرط ہے تو یہ شرطِ وجودی اور شرطِ آدمی ہے جو کی شرطِ سے ہاں کی دو قسمیں ہیں تو گویا کی کوئی عبادت اسی وقت صحیح ہوگی جب اس کے صحیح ہونے کی جو شرطیں ہیں وہ شرطیں پائی جائیں چاہے ان شرطوں کا تعلق وجود سے ہو یا ان شرطوں کا تعلق آدم سے ہو وجود سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کو شرط بتایا گیا ہے کسی کام کے یا کسی عبادت یا کسی معاملے کے صحیح ہونے کے لئے اس کا پایا جانا ضروری ہے اور جن چیزوں کا نہ پایا جانا یہ شرط بنایا گیا ہے کسی عبادت یا کسی معاملے کے صحیح ہونے کے لئے اس کا نہ پایا جانا ضروری ہے یہ شرطِ اوجودی اور آدمی ہے شرطِ اوجودی یا شرطِ ایجابی اور شرطِ آدمی کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے اس فرق کو جاننا بھی ضروری ہے کیونکہ عام طور سے یہ قائدہ لوگوں میں معروف ہے اور قائدہ صحیح بھی ہے اپنی جگہ پر کی ادافات الشرط فاطل مشروط کی جب شرط نہیں پائی جائے گی تو جو چیز مشروط ہے اس کے ساتھ وہ چیز بھی نہیں پائی جائے گی جیسے نماز کے لئے وضو شرط ہے تو وضو نہیں تو نماز نہیں ادافات الشرط فاطل مشروط لیکن یہ جو قائدہ ہے اس قائدے کے کچھ تفاصیل ہیں یا کچھ استثناءات ہیں ان کو جاننا یہ ضروری ہے کیونکہ یہ قائدہ علل اطلاق نہیں ہے اور اسی لئے شرط عجودی اور شرط عدمی کے درمیان تفریق بعض مسائل کے اندر کی گئی ہے جیسے اگر کسی انسان نے جو شرط عجابی یا شرط عجودی ہے اس کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا اگر شرط عجابی یا شرط عجودی کو کسی نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا اسی طرح سے اگر کسی نے بھول کر کے جہالت میں غلطی سے غفلت میں شرط عجابی یا شرط عجودی کو چھوڑ دیا تو اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا یعنی شرط عجابی یا شرط عجوبی اگر کسی بھی طرح سے چھوڑ جائے چاہے جان بوجھ کر کے چھوڑ جائے جہالت میں چھوڑ جائے غلطی سے چھوڑ جائے تو وہ عمل صحیح نہیں ہوگا جس کی وہ شرط ہے جیسے وضو کو ہم نے کہا یہ شرط ایجابی ہے اب اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے وضو نہ کرے اور جا کر کے نماز پڑھ لے تو ہم کہیں گے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے اسی طرح سے اگر کوئی انسان نماز اس نے پڑھ لیا نماز کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے وضو تو کیا ہی نہیں بیگر وضو کے پڑھ لیا یا میرا وضو تو ٹوٹا ہوا تھا اور میں جو ہے بیگر وضو کے میں نے نماز پڑھ لیا وہ بھول گیا یہ بات بھول گیا کہ میرا وضو نہیں ہے اور نماز پڑھ لیا تو اب اس کا حکم کیا ہے ہم نے یہ قائدہ ذکر کیا کہ شرطیں وجودی کسی بھی طرح سے اگر چھوٹ جا رہا ہے تو عمل صحیح نہیں ہوگا چاہے بھول کے چھوٹے ہے جان بوجھ کے تو اس قائدے کی روشنی میں اگر کوئی انسان بیگر وضو کے نماز پڑھ لے بعد میں اس کو یاد آئے کہ میں نے تو وضو کیا ہی نہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز ہو گئی کیونکہ وہ بھول گیا تھا بہت سارے معاملات میں شریعت کے جہالت یہ عذر ہے لیکن شرطیں وجوبی اور ایجابی جو ہے اس کے اندر جو ہے نسیان یا جہل یہ عذر نہیں ہے اگر وہ نہیں پایا گیا چاہے عمدن یا نسیانن تو وہ فیل صحیح نہیں ہوگا تو گویا اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے یا بھول کر کے وضو کرنا چھوڑ دے اور نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی صحیح نہیں ہوگی گویا اس کو دوبارہ وہ نماز پڑھنی ہوگی یا کسی نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اس کو پتا چلا کہ میں نے تو قبلہ رکھ ہو کر کے نماز نہیں پڑھا میں نے دوسری طرف رکھ کر کے نماز پڑھ لیا اب جو ہے وہ کیا کرے گا قبلہ رکھ ہو کر کے نماز پڑھنا یہ شرطیں ایجابی یا شرطیں وجودی ہے اور شرطیں وجودی کا ہر صورت میں پایا جانا ضروری ہے اس میں جہل اور نسیان یہ عذر نہیں مانا جائے گا لہذا اگر کسی نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اور اس کے لیے اس نماز کو دہرانا ضروری ہوگا اسی طرح سے ہم نے کہا کہ تصمیع زبیحے پر بسم اللہ پڑھنا زبا کرتے وقت یہ شرط ہے اس زبیحے کے صحیح اور شرع ہونے کے لیے اب کوئی انسان بسم اللہ پڑھنا بھول گیا کوئی جانور زبا کر رہا ہے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہم دیکھیں گے کہ بسم اللہ یہ شرط اوجودی ہے کیا ہے تو یہ شرط اوجودی ہے جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں تو یہ شرط اوجودی اور ایجابی ہے لہذا بسم اللہ کو بھول کر کے چھوڑ دینا یہ عذر نہیں ہے گویا اگر کسی انسان نے بھول کر کے بسم اللہ پڑھنا وہ بھول گیا جانور کو زبا کر دیا تو وہ جانور وہ زبیحہ شرعی نہیں ہوگا اس کا کھانا اس کے لیے حلال نہیں ہوگا کیونکہ جو بسم اللہ ہے یہ شرطِ اوجودی اور شرطِ ایجابی ہے لیکن جو دوسری قسم ہے شرطے سے خاکی یعنی شرطِ آدمی شرطِ آدمی تھوڑا سا اس سے مختلف ہے شرطِ آدمی کو اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تب تو اس کا وہ فیل وہ عمل صحیح نہیں ہوگا اگر کسی نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا مثال کے طور پر کہ کپڑے پر نجاست کا نہ لگا رہنا یہ شرطِ آدمی ہے یعنی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے اور یہ شرطِ آدمی ہے اب اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے وہ جانتا ہے کہ نجاست لگی ہوئی پھر بھی نماز پڑھ لیا ہم کہیں گے کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہوئی آپ نماز کو دوبارہ سے دھوڑائیں لیکن اگر شرطِ آدمی کو کوئی بھول گیا بھول گیا یا جہالت میں وہ جانتا ہی نہیں تھا اور اس نے وہ عمل کر لیا تو شرطِ آدمی کو بھول کر کے چھوڑنا یا جہالت میں چھوڑنا یہ عذر ہے اس کا عمل ہو جائے گا اگر کسی انسان کے کپڑے پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے اور اس نے نماز پڑھ لیا اس کو پتا نہیں چلا اس کو بعد میں پتا چلا کہ کپڑے پر تو نجاست لگی ہوئی ہے تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ دوبارہ سے نماز کو دھوڑاؤ بلکہ آپ کی نماز ہوئی کیونکہ آپ جس شرط کو آپ بھولے ہیں وہ شرط جو ہے شرطِ آدمی ہے اور اس کی دلیل ہے یہ جو قائدہ ہم نے ذکر کیا اس قائدے کو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اخذ کیا ہے وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے تھے نماز کی حالت میں اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتوں کو سائیڈ میں نکال دیا صحابے کرام نے دیکھا تو انہوں نے بھی فوراں وہی عمل کیا انہوں نے بھی اپنے جوتے سب لوگوں نے نکال دئے جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام سے پوچھا کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا جوتے کیوں نکال دئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیا آپ نے نکال دیا تو ہم نے بھی نکال دیا آپ کی اتباہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنے جوتے اس لیے نکال دیئے تھے کیونکہ مجھے جبریل نے آ کر کے خبر دی کہ ان جوتوں کے اندر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو اس لیے میں نے نکال دیا تو آپ لوگوں کے لیے نکالنا ضروری نہیں تھا یہاں پر محلے شاہد یہ ہے کہ جو نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکے تھے جوتہ نکالنے سے پہلے اس نماز کو آپ نے توہرایا نہیں اگر جہل اور نسیان یہ عذر نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو دہراتے کیونکہ وہ نماز صحیح نہیں ہوتی لیکن جہل اور نسیان یہ شرط عدمی میں عذر ہے اگر غلطی سے بھول کر کے کوئی اس شرط کو حاصل کرنا بھول گیا تو اس کی نماز یا اس کا وہ عمل صحیح ہوگا لہذا قائدہ یہ ہے کہ جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں انسان کی جہالت یا اس کا نسیان بھول جانا یہ عذر نہیں ہے لیکن جن کاموں کے ترک کا حکم دیا گیا ہے ترک میں جہل اور نسیان یہ عذر ہے تو یہ کچھ تفاصیل ہوئی شرط اور اس کے بعض مسائل کے بارے میں آج کا ہمارا وقت یہی پر ختم ہو رہا ہے ہم اپنے اس درس کو یہی پر روکتے ہیں اور انشاءاللہ دروس کا یہ سلسلہ جاری رہے گا ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ان چیزوں سے جو پیش کی جا رہی ہیں ان سے آپ استفادہ کر رہے ہوں گے اللہ رب العالمین سے ساتھ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان دروس کو ہمارے لئے نفع بخش بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں